اسلام علیکم میرا محپیز حیدر ہے اور میں کلینیکل سائیکولوجیسٹ ہوں آج کی ویڈیو میں جو ہے ہیلوسینیشنز کے اوپر بات کریں گی کچھ فیملی ویمبرز ہیں کوئیشن کرتے ہیں کہ کیا ہیلوسینیشنز کو جو ہے اکیلا کانسلنگ سے جو ہے ہم بہتر کر سکتے ہیں تو میرا جواب ہوگا بلکل بھی نہیں اس میں جو ہے میڈیسن بھی ضروری ہے اور کانسلنگ بھی ضروری ہیلوسینیشن ہوتا ہے کہ بیسیکلی اکثر جو ہے سکیزوفینے کے پیشنٹ کے اندر یہ جو ہے سمٹم موجود ہوتی ہے کہ کانوں کے ذریعے جو ہے آوازیں سنائیں دیتی ہیں آنکھوں سے کوئی چیزیں نظر آتی ہیں جن کا جو ہے وجود نہیں ہوتا زبان سے جو ہے ٹیسٹ کی فیلنگز آتی ہیں اور کوئی چیز خاتے ہیں تو کڑوی لگتی ہے یا انہیں فیل ہوتا ہے کہ شاید اس جو ہے چیز کے اندر کوئی ایسی ویسی چیز کی ملاوٹ ہے سمیل کوئی چیز سونکتے ہیں تو عجیم قسم کی بدبو آتی ہیں بوڈی سے لیٹی ٹچ سے لیٹیڈ انہیں احساس ہوتا ہے کوئی جو ہے ہمیں ٹچ کر رہا ہے پکڑ رہا ہے چھو رہا ہے یار ہے ہماری بوڈی کے اندر جو ہے کوئی چیز جو ہے وہ رینگڑ کوئی کیڑا کوئی جاگوار کوئی اس طرح کا چھوٹا سا انیمالی انسٹینٹ جو ہے ہماری بوڈی کے اندر چلا لیا ہے سکیزوفرینے کے اندر اکثر یہ علامت موجود ہوتی ہے کوئی ایک ان میں سے ہوگی ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کانوں سے آوازیں سنائی دینا یا چیزوں کا نظر آنا عام طور پر سکیزوفرینے کے اندر ڈائیگنوز ہوتی ہیں تو یہ جو علامتیں ہیں یہ علامتیں زیادہ تر میڈیسن سے کلیر ہوتی ہیں تو میڈیسن جو ہے اس طرح کے علامتوں کے لئے مفید ہے لیکن کانسلنگ سے جو ہے ان چیزوں کو بقاعدہ دوبارہ ہونے سے روکا جا سکتا ہے کیونکہ یہ چیزیں میڈیسن نے نہیں بتا لی جو آپ سوچ رہے ہو جو آپ کو فیل ہو رہے ہیں وہ حقیقت میں نہیں ہیں وہ کانسلنگ کے ذریعے ہونے ہیں وہ سائیکولوجس نے گائلیند دینے ہیں وہ سائیکولوجس نے ان کے اوپر ورک کرنا ہے تو کانسلنگ پلس میڈیسن دونوں ضروری ہیں تو اکثر فیملی یہ انحصار کرتے ہیں کہ اس طرح کی بیماری میں پیشنٹ کو سائیکیٹرس کے پاس لے کر جاتی ہیں اور عدویت لیتی ہیں پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے جیسی عدویت میں کمی آتی ہے یا جو اس کی اپوٹینسی کو لوگ کر دیا جاتا ہے تو دوبارہ سے علام کرنا شروع ہو جاتی ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بیسیکلی پیشنٹ کی کانسلنگ ہی نہیں ہوئے جب پیشنٹ جو ہے مینیجیور سٹیج کے اوپر تھا تب فیملی نے یہ سمجھا کہ یہ پیشنٹ ٹھیک ہو گیا اب یہ دوبارہ ہونے کے چانسز نہیں ہیں اب یہ ماشاءاللہ بہتر ہو گیا ہے میڈیسن کم ہو گیا ہے اور کچھ دیر کے بعد دوبارہ علامتیں شروع ہو گئیں گا تو ایسا نہیں کرنا ہیلوسی نیشن اسکیزوفرینا پیشنٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اس طرح کے پیشنٹ کے لئے میڈیسن پلس کانسلنگ دونوں ہی موفید ہیں تو بہت صرف فیملی ہیں جو سروائیو کر رہی ہیں اسکیزوفرینا پیشنٹ کے ساتھ تو وہ ان چیزوں کو بہتر جانتے ہیں کہ کیسے اس طرح کی علامتوں کو ٹیکل کرنا ہے اور کب کیسے انہیں سیشن کے لئے لے کر جانا ہے چیک اپ کے لئے لے کر جانا ہے یا فول اپ کے لئے لے کر جانا ہے تو میڈیسن کے ساتھ سائیکولوجس کے ساتھ رابطہ لازمی کریں تاکہ آپ کا پیشنٹ اس طرح کی علامتوں سے بس سکیں نہیں تو کیا ہوگا چیزیں نظر آتی رہیں گی کانوں میں آوازیں سنائی دیتی رہیں گی سمیل عجیب و غریب پیشنٹ کی رہے گی موں میں ٹیسٹ جو ہے وہ صحیح نہیں آئے گا بونڈی کے اوپر انہیں احساس ہوگا کوئی جو ہے کیڑے مکوڑے رینگ رہے ہیں اور یہ بیماری جو ہے جب تک جو ہے پھر یہ عدویات کھائیں گے تابتہ کا ٹھیک رہے گی جیسے عدویات چھوڑیں گے دوبارہ سے مسئلہ تو بہتر یہ نہیں ہے کہ پرمنٹی جو ہے اپنے علاج کو فولو کیا جائے جو علاج کا طریقہ کار ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال ہو مجھے یہاں میری سکرین کے اوپر جو ہے نمبر آ رہا ہوں ہے اس پر جو آپ وڈس اپ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ملے گی نئے ویڈیو کے در اپنا بہت سے خیال رکھنا آپ کو کی اللہ حافظ اللہ نیمان اللہ حافظ